بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کے بہت محترم اور معزز قائدین کراچی کے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں بچوں اور جمہوریت کے سپاہیوں شہدہ کے وارسوں آپ سب کو محمد نواز شریف اور آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز شریف کا سلام بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب بہت اچھا آپ نے بات کی میں آپ کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں آپ کی دعوت کا آپ کی میزبانی کا آپ کی شفقت کا بہت بہت شکریہ آج پی ڈی ایم جلسے کے بہانے کراچی میری بہت سال کے بعد آمد ہوئی اور آج جب میں کراچی آئی تو مجھے بینظیر بھٹو شہید کی یاد آگئے بینظیر بھٹو شہید سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات تین گھنٹے پر محیط تھی جب وہ ہم جلاوطنی کے دور میں جدہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو زداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں تھی اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا میرے ساتھ بیٹھی تھی اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ماں کی طرح شفیق ماں کی طرح تین گھنٹے میرے ساتھ گزارے مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی مجھے وہ آج بھی ملاقات نہیں بھولتی اور میرے کراچی کے بھائی بہنوں جس طرح سے آپ نے آج ائرپورٹ سے لے کے ہوتیل اپنی بیٹی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی میں پوری زندگی اس محبت کا کرز نہیں ادا کر سکوں گے اور آج آپ نے کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ مجھے آج ویسے فرانکلی مجھے آج لہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا اتنی محبت ملی مجھے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ کرز تھا ان پر جس طرح کرونا میں انہوں نے خدمات انجام دی میں ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور بجائے وفاق سے تاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تذہیق کا نشانہ بنایا گیا یہ بہت قابل مضمت بات ہے تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا دیکھا تھا نا کس کس نے دیکھا تھا ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے اور ابھی ایک گجرہ والا کا جلسہ ہوا ہے اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو اور اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کی ٹریننگ میں آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے جالی ہی صحیح سیلیکٹیڈ ہی صحیح لیکن وزیراعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤں میں ہیں ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں اور اس دباؤں اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤں میں پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے تو پھر اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو لیکن خدارہ وزیراعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی تقریر کے ایک ایک لفظ سے آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا اور یہی خوف یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا ایک سو چھپیس دن تم وزیراعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبرے کھوٹتے رہے نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارہ نہیں کیا نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا نواز شریف نے تو ایک دن بھی گبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی آج بھی تمہیں حسرت رہے گی نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے بھئی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو تمہارا نام کس لے لیا ہے تم تو پہلے ایک تابدار ملازم تھے اب وزیراعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تمہیں ایک تنخواہ دار ملازم ہو اور تمہیں جالی اور سیلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے کراچی کے لوگوں اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے یا اس کو پلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی تکلیف ہے وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور عوام تو اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئیں عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں نہ اس جالی انسان کو میں وزیراعظم مانتی ہوں نہ میں نے اس کی جالی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلوڈ ڈگنٹی سمجھتی ہوں لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میری میرے شاید مزاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی لیکن اس سے جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں دو بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ یہاں ذرا ہاتھ کھڑیا کریں کتنی خواتین نانی ہیں کتنی خواتین دادیاں ہیں تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ تین سال کی ہے اس کا نام سرینہ ہے اور ایک اور میرا نواسہ ہے جو ابھی تین مہینے کا نہیں ہے اس کا نام محمد ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں مجھے تھکاوت ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لیا ہو یقین کریں کہ تھکاوت دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تذہیق نہیں کی آپ نے اس مقدس رشتے کی تذہیق کی ہے نانی کون ہوتی ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے آپ نے اس رشتے کی تذہیق کی میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی میں نہیں کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلسوم نواز کی بیٹی ہوں آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے اپنے گھر میں یہ محول دیکھا ہے اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں اور اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے پابند رہتے ہیں اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیفوں اور کچھ ہمارے حریفوں مولانا فضل الرحمن صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں جو آصر زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی دو دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا اور جب وقت آئے گا آج ہم سب پاکستان کی لئے اکٹھے ہیں پاکستان کی عوام کے لئے اکٹھے ہیں ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہمیں ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے لیکن ہمیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے ہمیں ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے کیوں بلاول آپ کے والدہ نے آپ کو یہی سکھایا آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھی وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں اور بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایہ آتاج عمران خان اور اس کی جماعت میں ڈال دی ہیں اس کے جو دو سو ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ عزت کریں گے ایک دوسرے کی اور ایک تقریر سے نواز شریف کی ایک گجران والا کی تقریر سے اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی آپ کو پتہ جب گجران والا کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے انہیں اشتہاروں کو چلایا اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے اتنا خوف ہے ان کے دل میں اگر ہمت ہے تو سنادو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھی تو اس کی تقریر پر پابندی کیوں لگائی اور اگر اتنے بزدل ہو اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرہ مالا کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی آپ نے کہا بیٹھ کے سنی کہ آپ چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے اور پھر کیسے کیسے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے نیب میرے ساتھ ہے سچ حلق میں اتک جاتا ہے جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے کون نہیں جانتا کراچی والوں جانتے ہو نا ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پر کام کرتی ہے ہم جانتے ہیں کراچی جانتا ہے دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہیں بلکہ ایف آئی اے اور ایس بی آر اور ایسی سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصد کی طرح قبضہ جمع کے تم بیٹھے ہو ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں عوام چیخ رہے ہیں بلک رہے ہیں تمہارے کان پہ جون تک نہیں رینگ تھی وہ شاہرہ دستور پہ لیڈی ہیلتھ واکرز بیٹھی ہیں دھرنا دیکھے قوم کی ماں بیٹیاں تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں جالی ہی سری میں حکمران ہوں کیا مسئلہ ہے تمہارا ذرا مسئلہ بتاؤ ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینی آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی پتائے نا میرے بہن بھائیوں اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے دو سال میں پانسو قیصد اضافہ ہوئے جانتے ہو نا میرے سے زیادہ جانتے ہو لیکن غریب کا درد بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں بھئی بلاول کے اباؤ اجداد کیا تھے مریم نواز کے اباؤ اجداد کیا ہیں کیا تھے یہ پوری دنیا جانتی ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم ذرا عوام کو بتاؤ کہ اس نوکری پہ جس پہ ابھی تمہیں سیلیکٹرز نے رکھا ہوا ہے اس نوکری کے علاوہ تم نے کبھی کوئی نوکری کی کبھی کوئی کاروبار کیا یہ سوال جو اس نے پوچھا جو الزام لگایا ایک ایسا شخص جس کا ہاتھ ہمیشہ امیر دوستوں کی جیبوں میں ہو اس کو کسی پہ الزام لگانے کا کوئی حق نہیں جس انسان کے کچن کا خرچہ اس کے کپڑوں کا خرچہ اس کی گاڑی کا خرچہ اس کے پیٹل کا خرچہ اس کے جہازوں کے سفر کا خرچہ اس کی ہر چیز کا خرچہ جب اس کے امیر دوست دیتے ہوں اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اس کو دوسرے دوسرے پہ ایسا الزامات لگانے سے پہلے سو مرتبات سوچنا چاہیے اور ذرا بتاؤ کتنے گھر بنائے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا نا کراچی والوں کس کو ملا وہ گھر ملا بلکہ پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا تو آج جن پناہ گھاہیں جو تم نے کھونی ہیں شاید وہ ان لوگوں کیلئے کھونی ہیں دو سال پہلے تمہاری حکومت میں آنے سے پہلے جن کا شاید پہلے اپنا گھر ہوتا ہوگا آج وہ پناہ گھاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں آج وہ پناہ گھاہوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے تم نے لوگу نمبر جاتا ہے جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے آٹھ دس گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بتاؤ کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جالی ایم این ایز ہیں کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز میں لگائی ہے کیا کوئی سڑک بنائی کوئی شہرہ بنائی کوئی کام کیا کوئی کچھ تو بتاؤ کچھ تو کہو کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو میں بتاؤں تمہارے کارنامے سنو کہ کراچی والو امران خان کی جالی حکومت کے کارنامے بی آئی ٹی ہے تمہارا کارنامہ کرپشن سے لطپت کارنامہ جس کو تم نے ایک سو بیس عرب میں بنایا چار میٹروز بنی ہے پنڈی اسلام آباد نہور ملکان وہ چار کی چار اسی عرب میں بنی ہے یہ ایک سو بیس پہلے کروس کر گئی ہے اور چار سالوں گئے ہیں آج زبردستی افتتاع کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے کہاں سے لے کے آئے ہوئی بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے لہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی کراچی لہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی بلین پریز ہے تمہارا کارنامہ جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک ایک قودے میں تم نے کتنی ترپشن کی ہے کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ بد امنی عورتوں کی بے حرمتی بچوں کے ساتھ گینگ ریپ غربت یہ ہیں تمہارے کارنامے پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جائے روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ 5.7 جو جی ڈی پی گروہ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ معیشت پہ خود کچھ حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ سنتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا یہ جن کا مزار ہے بابا اے قوم جو یہاں پر ابھی نین سو رہے ہیں فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھی یہ غداری کے جو سرٹیفیکیٹس بانٹ رہے ہو نا یہ تب سے چلے آ رہے ہیں ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ اگر غداری غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا نہ تمہاری غداری کی داستانے پوری دنیا بتائی کی کہ کن سے پیسے لیے کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے اور کیا بات ہے چار سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا جانتے ہونا تراجی والوں فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لوگے کتنی دیر میر شکیل اور احمان کو جیل کی صلاحوں پر بند کر لوگے کتنے پروگرام بند کر آ دوگے کتنی سپیچز پر پابندی لگا دوگے ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹیں گی نا اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور جب جواب مانگتے ہو تو کہتے ہیں آپوزیشن موڈی کی زبان بولتا ہی ہے نواز شریف موڈی کی زبان بولتا ہے موڈی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم موڈی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم کلبوشن کے لیے رات و رات آرڈننس پاس کرو تم اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل دھنڈو تم کشمیر پلیٹ میں رکھ کے موڈی کو پیش کرو تم کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم بھارت کو سلامتی کانسل کے لیے ووڈ دو تم اور موڈی کی زبان ہم بول رہے ہیں پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دھماکیں کریں نواز شریف دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف دنیا بھر میں برحان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف موڈی اور واجبائی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئیں ان کو لانے والا نواز شریف مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں وہ کروانے والا نواز شریف فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف جی ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں ان کو بنانے والا نواز شریف دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضربِ عزب اور رد الفساد جانتے ہو نا ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف سیاچن میں فوجی مورچوں میں جاتر کھڑے ہونے والا شہید بی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیراعظم تھی بطور وزیراعظم نواز شریف اور شہید بی بھی دونوں جن کے اوپر آج غرداری کے فتوے ہیں نا یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا اور موڈی کی زبان ہم بول رہے ہیں پھر کہتے ہو نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے جب تم سے تمہاری نا کامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تمہاری نا لائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تمہاری نا اہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو درپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو تم فوج پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تقویت دیتے ہو فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کیا فوج امران خان کی ہے بتاؤ کراچی کے بہن بھائیو کیا فوج امران خان کی ہے کیا فوج تحریک انصاف کے ٹھیکے داروں کی ہے تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا تمہیں کس نے پاکستان کی فوج کا ترجمان مقرر کر دیا ہے پاکستان کی فوج ہماری ہے پاکستان کی فوج نواز شریف کی ہے پاکستان کی فوج یہاں بیٹھے ہوئے سب کی ہے پاکستان کی فوج آپ کی ہے ہاں نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکی ٹھینچ دی ہے اس نے سپاہیوں شہداء پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو جن کی وردیوں پہ آج خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگوں میں شہید کرائے ہیں ان کو نواز شریف بھی سلام کرتے ہیں ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے ان کو پی ڈی ایم بھی سلام کرتا ان کو کراچی کے عوام بھی سلام کرتے ہیں مگر ایک یا دو افراد یاد رکھو کراچی کے بہن بھائیو ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں اور جب وہ ادارے کی آر لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے اگر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کریں یہ آپ ہماری پورٹ لیکن ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہو کہ شہید کو سلوٹ کرتے ہو دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں اگر آپ جان کے نظرانہ پیش کرنے والے کو سلوٹ کرتے ہو دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں آئین اور اپنے حلف پہ چلنے والے سپاہی کو چاہے وہ میجر ہو یا وہ سپاہی ہو یا وہ کرنل ہو یا وہ برگیڈیر ہو یا وہ میجر جنرل ہو یا وہ کوئی بھی ہو اس کو ہم سب سلام کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے آنے والوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ ہم سے نہیں ہوگا جو حکومتیں بناتا ہے حکومتیں گراتا ہے سازشیں کرتا ہے آپ کے ووٹ کی پرچی کو بوٹوں کے نیچے روندتا ہے جو آپ کے منتخب نمائندوں کو ایک اقامہ پر اور تنخواہ بیٹے سے نال لینے پر سازشیں کر کے وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکالتا ہے جو عدالتوں پر اثر انداز ہوتا ہے عدالتوں میں ججز کی ویڈیوز جو رکھی ان کو دکھا کے کہتے ہو کہ ہمارے پسند کا فیصلہ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانتے اور نواز شریف کیا کہتا ہے میرے بھائیو نواز شریف کہتا ہے سیاست میں دخل اندازی مت کرو غلط کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا نواز شریف غلط کہتا ہے کہ سیاست میں دخل اندازی مت کرو وہ کہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر داکا مت ڈالو تو کیا وہ غلط کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ منتخب کرنے اور گھر بھیجنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو جو اللہ تعالی کی نائب ہے اس دھرتی کے اوپر صرف اس کو یہ اختیار ہے یہ اختیار اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا تو کیا وہ غلط کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی تضحیق مت کرو وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک اکامہ پر گھر مت بھیجو کیا وہ غلط کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرو عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو جب وہ یہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو تو وہ کہتا ہے کراچی کے عوام کی عزت کرو سندھ کے عوام کی عزت کرو پاکستان کے عوام کی عزت کرو کیا وہ غلط کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرو آپ اپنے حلف کی پاسداری کرو کیا وہ غلط کہتا ہے یہی بات تو وہ دیکھو قائد عاظم کا مظہار انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قسم کے لوگ اللہ نہ کرے ان پر بھی غلط داری کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میڈیا کو آزاد کرو وہ کہتا ہے میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو پیمرہ کو حکم نام جاری نہ کرو چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا پناہ بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو پتا ہے نا تلاشی والوں پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے حق بات کہنے والے نوکریوں جن کی نوکریوں چلی گئیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور تازی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے کبھی سوچنا بھی نہ یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل زہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں یہ عوام کی جماعت ہیں جس کے کروڑوں ووٹر ہیں اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے ایک جماعت نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے تم چلو ذرا ای سی پی ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فورن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ چار سال سے فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی کہ اداروں کے خلاف کی ہے اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مزاک اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو صد ثابت کر دیتے ہو تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے اور تم جاؤ ذرا ای سی پی ہم بھی جائیں گے ای سی پی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں قرداروں کا نہیں فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے فوج کا مزاک اڑایا ہوا ہے آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی ہو گئی پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے ہو گئے پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا ہو گیا آخری بات وہ بھول گئے کہنا تم کہتے ہوں کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور منگل صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے آئندہ نہ بریانی نہ کیمے والے نان جنرل آسن سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی توازوں کی جائے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے ہیں مفت کھانا اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے قوم سے میرا وعدہ ہے پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قوم سے میرا وعدہ ہے آپ کو گواہ بنا کے کہتیوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نا اہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجے ہوئے چولے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نا اہلی اور نالائکی اور سیلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی یہ تحریک کب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد میں ہی ہوگا جب تک جڈشری آزاد میں ہی ہوگی اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں جو بزل ہے وہ ہٹ جائے بولو جو بزل ہے وہ ہٹ جائے انچا بولو مجھے آواز آنی چاہیے جو بزل ہے وہ ہٹ جائے جو شیر ہے وہ دھت جائے کراچی زندہ باد کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد پی ڈی ایم زندہ باد پاکستان پاہندہ باد بہت بہت شکریہ بہت شکریہ PHYM بہت شکریہ بَّع uno